سو ہیلو بریوان اسلام علیکم ویلکم اور ویلکم بیک تو وینے ویلوگ کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کی دعاوں سے سو میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی ویلوگ کی شروعات کہاں سے کروں گی کتین دن سے میرے کوئی ویلوگ نہیں آئے ہیں تو سوچے چلو گلاب کے فولوں کے ساتھ آج کی ویلوگ کی شروعات کرتے ہیں جو کہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے کے لئے ہوئے تھے اور بہت پیارے لگ رہے تھے سبح سبح میں جب میں اوپر چھت پر آئی تو یہاں پر بہت پیارے پیارے سے گلاب کے لئے ہوئے تھے اور بہت ساری کریان بھی تھی اس پادھیے میں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں گھوم رہی تھی تو گھومنے کے بعد سوچا کہ چلو یار کپڑے بھی اتار ہی لیتے ہیں ورنہ جو ہے دھوپ آ جائے گی اور یہ رات بھر کی ڈلی ہوئے کپڑے تھے جو میں نے رات میں نہیں اٹھا پائے تھے تو ابھی اچھے سے سو گئے ہیں تو ان کو بھی نیچے لے جائے گا فول کر کے رکھ دیں گے اور بس اچھا لگ رہا ہے صبحی صبح کی جو ماننگ ہے ابھی آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں میں اور آج جمعہ بھی ہے تو نا آج میں صبحی صبح میں نہا لی اچھے سے ریڈی ہو کر کے کیونکہ مجھے کہیں جانا بھی تھا تو اس لیے آج میں صبحی میں ریڈی ہو گئی ہوں اور میں ویلوگ وغیرہ نہیں بنا پا رہی ہوں کوشش کرتی ہوں بنانے کی لیکن وہی انہی نہیں ہو پاتا ہے مجھے کیونکہ مجھے نا میرا بھی گھر بھی بن رہا ہے تو وہاں پر بھی جانا ہو جاتے ہیں تو ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مجھے وہاں پر جانا پڑ جاتا ہے تو اسی چکر میں جانا بھلوگ وغیرہ بھی شوٹ نہیں کر پا رہی ہوں اور رہی آپ لوگوں کا تک پہنچا پا رہے تو ابھی آپ لوگ تھوڑا سا مینیج کر دینا جب میرا گھر بن جائے گا نیو اور پھر اس کے بعد اچھے چھے ولوگ آپ لوگوں کو ملیں گے ٹھیک ہے تو بچہ اسی چکر میں جانا بھی میرے ولوگ نہیں آ پا رہے ہیں مارٹ ٹائم کے بعد ولوگنگ کر رہی تو بڑا ہی عجیب سا لگ رہا ہے تین دن سے میرے کوئی ولوگ نہیں آیا ہے میں نے موبائل نہیں اٹھایا ہے تو آج جب اٹھایا ہے تو بڑا ہی عجیب سا لگ رہا ہے مجھے ولوگنگ کرنے میں سوچ رہی ہوں کیسے سٹارٹ کروں کیا کروں مطبق ہوتا ہے نا کہ جو کام ہم لگاتار کرتے آتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کیسے سٹارٹ کریں گے اب ہے نا تو وہی چیزیں میرے ساتھ میں بھی ہو رہی ہے سو خیر کوئی نہیں چلو اب وہ جو ہے میں نے اپنا ولوگ شروع کر ہی لیا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے فولوں کے ساتھ میں نے اپنا صبح کی شروعات کی ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو اپنے گھر پر کھلے ہوئے فول ماشاءلہ سے بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں جب یہ کھلے ہیں ویسے گھرمیاں جب آ جاتے ہیں تب اتنے زیادہ نہیں کھلتے ہیں سردیوں میں ہمارے یہاں کھلتے ہیں اسے بار پھر بھی جو ہے اچھے سے کھلیاں وغیرہ آئی ہوئے ہیں ماشاءلہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں جب پودھے لگاو ان کو اچھے سے مطلب کیا کرو نا اور جب پھول نہ دے تو بڑا ہی بیکار سے لگتا ہے لیکن میں بھی پھول اچھے سے آ رہے ہیں ماشاءلہ تو اچھا لگ رہا ہے ویسے بھی ہمارے یہاں جو گلہری وغیرہ ہوتی ہیں وہ بچنے نہیں دیتے ہیں اس میں ہے نا گیندے کے پودھے بھی لگائے ہوئے تھے تو جیسے ہی کوڑیاں آتی ہیں فولوں کی ویسے ہی جو ہے گلہری کھا جاتی تھی تو اس کے چکر میں فول بغیرہ نہیں لگ پاتے تھے لیکن ابھی جو ہے چلو کچھ چیزیں جو ہے بچ گئی ہیں تو فول بھی کھلیاں اچھے سے اور گربیاں آ جائیں گے تو پودھے سوک سے ہی جاتے ہیں چاہیں جتنا ان کو پانی دے تو پھر بھی سوک جاتے ہیں تو آج جو ہے جمعہ ہے تو میں نے نہا دھو کر جو ہے اپنا بس اپنا کپڑے پہن لیے ہیں آج میں نے یہ والا سوٹ پہنا ہے بہت ٹائم کے بعد تو رکھے رہے کپڑے یار کیا کریں گے ان کو رکھے رکھے پہنو تو اس لئے جو ہے میں نے اس کو پہن لیا دکھاتے آپ لوگوں کو سو یہاں پر میں آپ لوگوں کو کپڑے سوٹ دکھا رہے تھے کہ یہ والا سوٹ جو ہے میں سوچ رہی تھے یار میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں لیکن میں پہنتی کیوں نہیں ہوں ہم پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نا یہی ساری سوٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کپڑوں کو کہ ہم یہ کسی ایونٹ میں پہنیں گے یا پھر کسی اور پروگرام میں پہنیں گے ابھی یہ نیا ہے ابھی نہیں پہننا ہے اگر ڈیلی میں پہنیں گے تو پرانا ہو جائے گا تو یہی ساری چیزیں ہم سوچ کر اپنے نئے کپڑوں کو رکھے رہتے ہیں اور پھر وہ رکھے رکھے ہم بھولی جاتے گے ہمارے پاس اتنے سارے کپڑے بھی ہیں تو یار رکھے کیا کرنا ہے ابھی زندہ ہے ابھی پہن لو اپنے شاک پورے کر لو بات میں تو کیا ہے مر جائیں گے اور پھر ہمارے جو کپڑے ہوں گے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہوں گے وہ ہم پہنے ہی نہیں پائیں گے ہمارے کپڑے کوئی اور لے جائے گا جو بھی ضرورت بند ہوگا یا پھر جو بھی پہننے والا ہوگا وہ آرام سے پہنے گا لیکن ہم بھئی سوچ کر رکھے رہتے ہیں سمیٹھتے رہتے ہیں چیزوں کو تو ایسا نہیں کرنا ہے اس زندگی چھوٹی سی ہے جو بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو اسی ٹائم میں کر لو بات کیلئے کچھ بھی مت چھوڑو ہے نا ہاں چیزیں ٹھیک ہے سنجوکی رکھنا چاہیے تھوڑا سا لیکن وہی ہے نا کی یا چھوٹی سی زندگی انچائے تو کرنا چاہیے اس لائک کو نا سو بس اسی لئے جو ہے میں نے سوچا ہے کہ میرے جتنے بھی سارے کپڑے ہوں گے ہمیں ان کو نکالوں گے اور ابھی میرے ڈیلی میں پہنا کروں گی نئے کپڑے ٹھیک ہے نا سو بس یہاں پر میں نے ٹائم جو ہے نا انہوں نے ہمارے سامنے کانٹی رہتی ہیں تو وہ کیا ہے وہ بناتی ہیں ڈبولے وغیرہ ان کو سیک رہی ہیں کپڑے لے کر جاتی ہوں تو کپڑے لے کر میں نیچے آ گئی ہوں اور بس ابھی ان کو فول کرتے ہیں اور گئیس میں ابھی آپ لوگوں کو میری آواز سوری سے چینج لگ رہی ہوں کی کیونکہ میں وائس اوپر کر رہی ہوں ابھی رات میں رات کے بارہ بج رہے ہیں اور میں یہاں پر کچن میں بیٹھ کر کے وائس اوپر کر رہی ہوں کیونکہ اندر روم میں ہورین ہے اور ہورین بہتا ہے ہورین بہتا ہے تو اس ٹائم پر اس کی آواز بھی آئے گا تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلو کچھن میں چلتے ہیں کچھن میں ہی اپنا وائس اوپر وغیرہ کرتے ہیں اور اس کو ویڈیو کا اپ لوڈ پر لگا دیتے ہیں تاکہ صبح میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو مل جائے گی کیونکہ دو تھی دن سے ویلوگ نہیں آئے تو یہ صحیح ٹائم پر ہو جائے گا اور بس ابھی فولڈ کر کے کپڑے رکھ دیئے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا فون آئے کہ جلدی سے آج اور نئے گھر پر اور ایک کیسی کیا ویڈنگ وغیرہ لگوانی ہے کہاں پر لگوانی ہے وہ بتا دو ویسے تو میں نے ان کو جو ہے ڈیزائن بتا جیتا کہ اس طرح ہاں سے لگوانی ہے اور ہال میں لگوانی ہے لیکن وہ یعنی کی سائج میں کتنی بڑی لگوانی ہے زیادہ بڑی نہ ہو جائے زیادہ چھوٹی نہ ہو جائے تو اس حساب سے جو ہیں انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ تم ہی آ کر بتا دو ورنہ پھر مجھ سے بولو گی بعد میں کہ ایسا کروا دیا اور ایسا کروا دیا پھر جو فاگی فاگی میں گئی ہوں وہاں نئے گھر پر اور یہاں پر میں نے بھائیہ کو سارا بتا دیا ہے کہ کس طرح ہاں سے بٹنگ بنانی ہے ان کو ڈیزائن بنانا ہے ڈیزائن بھی دے دیا ہے ان کو بس یہاں پر یہ جو بورٹ تھے سینٹر میں آنے چاہیے اور زیادہ بڑے نہ دیکھیں چھوٹے نہ ہو جائیں تو وہی ساری چیزیں لے کر یہ اپنے حساب سے بیٹنگ لگا دیں گے میرا کام یہاں پر ہو جاتا ہے اور سادھی میں پینٹ کا بھی کام چل رہا ہے یہ بار بار سے مارکٹ کے لئے بھاگنا پڑتا ہے کبھی یہ کلر کبھی وہ کلر کبھی کوئی چیز کبھی کئی لے نہ نہیں کبھی بیڈنگ لانی ہے کبھی بہت ساری محنت ہو جاتی ہے جس کا بھی بنتا ہے اسی کو پتا چلتا ہے کتنی محنت ہوتی ہے اور سچ میں بتاؤں تو آج میرا موڑ بھی بہت زیادہ غراب ہو گیا جیسا ہی میں نئے گھر پہ گئی میں بس موڑ پکر کے بیٹھ گئی ہوں وہ اس لئے کیونکہ میرا آج ہو گیا بہت بڑا نقصہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے یہ دوسری بار ہوگا ہے اس لئے مجھے بہت ساتھ غصہ آ رہا تھا غصہ مجھے اس بات پر آ رہا تھا کہ جو کلر میں آپ کو ساری جو کلر میں ان بھی آپ کو بتا کر گئی تھی پینٹر بھی آپ کو کہ یہ کلر اس دیوار پر کرنا ہے لیکن وہاں نہ کرتے وہ انہوں نے دوسری دیوار پر کر دیا اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یار میں کیا ہی کروں میں نے ان کو بتایا تھا وہاں پورا کلر دس سر جار روپے کا تھا ایک وال کا اور انہوں نے پورا خراب کر دیا اب کیا ہی کروں میں سمجھ بھی نہیں آ رہا مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا تو یار پتا نہیں کیا یہ پینٹر لوگ جو بھی ہوتے ہیں جو بھی ورکرز ہوتے ہیں یہ دھیان سے کام نہیں کرتے ہیں اپنا کام اچھے سے کرے لیکن ان کا نہیں ہوتا ہے ان کو پروپ پر وہیں بیٹھے رہو وہیں بتاتے رہو یہ ایسا نہیں ایسا کرو ایک بار بتانے سے ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان کو فون کر کے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ یہ والا جو پینٹ ہے وہ کس دیوار پر کرنا ہے ہے نا یہ ہوتا ہے نا ایک صحیح کام کرنے کا طریقہ لیکن ان کا نہیں ہے یار پتا ہی نہیں کیا ہی بتاؤں میں اتنا زیادہ مول خراب ہے نا میں کیا کیا بولی جارے ہیں میں کوئی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بس اس کے چکر میں جو ہے نا گھر کے لئے نکل آئی کیونکہ میرا موڑ بہت زیادہ خراب تھا تو بس یہاں پر آ کر دیکھا تو بچے یہاں پر کھیل رہتے تھے اور بچوں بھارتے ہی دیکھا تو اتنا اچھا سا موڑ ہو گیا تھا میرا میں ساری چیزیں بھول گئی کہ کیا کچھ ہوا اور بس یہاں پر بچے جب کھیلتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں ممی بھی ہاں آئینی کے ساتھ میں کھیل رہی تھی سنوگا اور گولڈی بھی تھے ہمارے دونوں ہی تو گھر آتے ہی جو ہیں میں نے ممی کو ساری باتیں بتائیں کہ ممی ایسا ایسا ہوا ہے اور آج تو بہت بڑا نقصان ہو گیا اگر ایسے ہی ڈیلی ڈیلی ہوتا رہا تو ایسے تو ہم لٹی جائیں گے بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور یہ دوسری بار کیا ہے انہوں نے اب اس کا بگتان کون کرے گا ہمیں ہی بگتنا پڑے گا تو ممی نے بولا ایسے کیوں کام کر رہے ہیں ان کو اچھے سمجھا ہونا تو میں نے بولا کہ ہاں میں نے سمجھا دیا ہے لیکن چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اگر اب کی بار ہوتا ہے تو یہ ساری چیز ہونے کے متھیں بڑھیں گی ہمارے متھیں نہیں یہ بھی ہم نے کلیر کر ہی دیا ہے تو بس یہاں بل ممی جو ہے بچوں کے ساتھ میں کھیل رہی تھی چلو ان ٹاپکس کو کرتے ہیں ختم کیونکہ ابھی میں پھر سے بات کروں گا پھر سے بھئی ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں مجھے کیا ایسا کیوں کر رہے ہیں اچھا کچھ کچھ دنیا میں انسان بہت اچھے بھی ہیں جو کہ ہر چیز کی صلاح بہت اچھے دیتے ہیں جیسے کی ہمارے جنہوں نے ہمارا گھر بنائے وہ انکل ہمارے لئے بہت اچھے تھے اور جنہوں نے بھی جتنے لوگوں نے بھی کام کیا ہے جنہوں نے ہمارے موری لکیچنگ کے جو بیس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کیا وہ بھی بہت اچھے تھے تو کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ جان بوچ کر چیزوں کو خراب کرتے ہیں اپنی ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کام کے لئے اپنی امید کو خراب کر رہے ہیں ان کی امید بھی خراب ہوتی ہے اگر یہ ایسا کام کریں گے دوسری بار ان کو کوئی کام نہیں دے گا اس لئے کام جو بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو دل سے کرو من سے کرو تو انسان سوچتا ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا اس نے بہت اچھا کام کیا سیکر ٹائم بھی ہم اس کو ہی بولائیں گے اپنے کام کے لئے پھر انسان یہ نہیں سوچتا ہے چلو خیر وہ تو رہا ان کا اور بس آگے کے لئے انسان جو ہوسیار ہو جاتا ہے خیر کوئی نہیں اور بس یہاں پر ابھی چل رہے ہیں ان سب کی مستی اور میں اس ولوگ کر رہے ہیں اور یہیں کر رہے ہیں بلوں گے پھر سے ایک نئے ولوگ کے ساتھ میں اللہ حافظ موسیقی